بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد عرفان شاکر چاکر نمبر 119 مرہ ڈارہ والا ایریا تحصیل چشتیاں زلہ بحاول نگر شاکر کسان ٹپس چینل کے ساتھ حاضر ہوں ہمارا چینل ہمیشہ دوستوں کی رہنمائی میں ہمارا وقت کوشش میں رہتا ہے تاکہ جو ہمارے پاس رزلٹ ہوں اس کو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ ہر وہ دوست جو ہماری طرح نار کی فارمنگ کر رہا ہے اس سے مستفید ہوٹ سکے اور اس کو بھی فائدہ حاصل ہو تو آج کی ویڈیو مقصر چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو چاند پیغام دینے کی کوشش کروں گا کہ آج کا موضوع صرف یہی ہے کہ بارشیں ہو کر جو ہمارے پاس ویڈر فلیکچویشن سامنے آئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ نیکس آنے والے جو اگلے سپیل جو مونسون کا سپیل آ رہا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت ہوگی اس بارش سے پہلے جو موسم کی کنڈیشن تھی انتہائی گرم اور خوشک بلکہ یوں کہیں کہ خوشک ترین گرمی تھی جس سے اس سال بہت ساری فصلات متاثر ہوئیں جس سے میں ہماری انار کی فصل جس کے اوپر مین ایشو جو سائز کا پرابلم جو ہر دوست ہمارے ساتھ شیر کر رہا ہے کہ اس دفعہ سائز کا کافی پرابلم سامنے آ رہا ہے اس کا ہم کیا کریں بھئی یہ قدرتی عمل تھا جو ہو گیا گزر گیا لیکن جو بھی ہمارے پاس جس سائز میں بھی بچا ہے اس کو ہم نے آگے لے کر چل رہے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو میرے پاس ایک دانہ پکڑا ہوا ہے بارش کے فوراں بعد اس طرح چند جگہوں پر انار پھٹنے کی جو شکایات سامنے آئی ہیں کسانبھائیو اس کو لے کر پریشان نہیں ہونا آپ نے یہ جو درار ہے جب آپ کا موسم خوشک ترین تھا جلد ہارڈ ہو چکی تھی ایک دام سے بارشی آئی موسم میں چینجنگ آئی جس کو ہم ویدر فلیکچویشن بھی کہہ سکتے ہیں کلائیمنٹ چینج بھی کہہ سکتے ہیں موسم کی تبدیلی جب آتی ہے تو اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ فیکٹ بھی سامنے آتے ہیں تو جلد ہماری ہارڈ تھی انار سٹریس میں تھا جہاں کوئی بھی فصل آپ کی سٹریس میں تھی تو اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی بارشیں ہوئیں اور خوب بارشیں ہوئیں کہیں جگہ پر تو سلابی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہوگی تو جب موسم یک دم سے چینج ہوتا ہے تو اس میں فلیکچویشن تو ہوتی ہے تو اس طرح انار کا پھٹ جانا یہ ایسے موسم کے بعد اکثر ہو جاتا ہے اس کو پریشان نہیں ہونا لے کر لیکن اس کو آپ نے اپنی فیلڈ میں وزٹ کر کے اس کو توڑ دینا ہے اس کی پرونے کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر جو فروٹ فلائی اپنے بچے نہ دے سکے اس کے اندر اپنا جو پروش کا سلسلہ ہے نسل کشی کا سلسلہ آگے نہ بڑھا سکے تو اس کا خاص کیا رکھیں کوئی بھی متاثرہ جو آپ کے پاس فروٹ ہے اس کو ضرور ہارویسٹ کریں اس کی پرونے کر دیں اور اس طرح کے پھٹے دانیں باہر لے آئیں اس کو زمین میں دبا دیں ابھی تو یہ کھانے کے بھی شاید کابل نہ ہوگا تو جو آپ کے پاس بکیا ہے اس کے اوپر آپ پٹاشیم نائٹریٹ میٹھا سوڈا یہ دونوں ملا کر آپ نے سپریہ کنے اکثر میں اس کی ڈوز بتاتا رہتا ہوں پٹاشیم نائٹریٹ جو کلمی شورا اکثر میں بتاتا ہوں وہ پٹاشیم نائٹریٹ کی ہی فارمولیشن ہے کلمی شورا دو سو گرام یعنی کہ پٹاشیم نائٹریٹ دو سو گرام اور میٹھا سوڈا چار بڑے چمچ کھانے والے یہ بیس لیٹر ٹینکی کی ڈوز ہے جتنی بھی آپ کی ٹینکیاں بنیں اس حساب سے آپ نے اس کی کلکولیشن کر لینی ہے اور ہر پانچ سے چھ دن کے وقفے سے اس کو رپیٹ کرنا ہے اور اس کے دوران آپ نے ایک آدھ سپریہ امائنو اسٹ کسی بھی کمپنی کا لے لیں ایزابیان سنجنٹا کمپنی کا ٹیکامین میکس جعفر برادر کا اور بہت ساری کمپنیوں کے برینڈ نیم کے نام سے ہوں گے لیکن آپ نے امائنو اسٹ ہی لینا ہے اس کا اپنی سرار کنا وہ کسی بھی کمپنی کا مل جائے تو امائنو اسٹ کی ایک ساتھ سپریہ ضرور کرنی ہے اس کے ساتھ نہیں ملانا لیکن علیدہ سے ایک سپریہ آپ نے امائنو اسٹ کی کرنی ہے تو ہر چھے سات پانچ چھے سات دن کے وقفے سے آپ نے پڈاشیم نائٹریٹ پلاس میٹھا سوڈا کی سپریہ کرنی ہے اس کو رپیٹ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور آپ کو تاقید کروں گا کہ فروٹ فلائی کے اٹیک کے لیے اس کو مسنی کرنا آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کے پاس آپ کی پیسٹی سائٹ شاپ کے پاس آپ کو مل جائے جو بھی فروٹ فلائی کے اوپر کنٹرول کرے میرے خیال میں تو ڈائی مو تھویٹ میلہ تھان ڈپ ٹریکس اس طرح کے بہت ساری جو زہریں ہیں اس کو ہر پانچ چھے دن کے وقفے سے دوراتے رہیں ابھی ایک ماہ بچا ہے آج چھبی جون ہے آگے چھبی جولائی سے بعد میں تو ہم نے اس کو ہارویس شروع کر دینا ہے تو اس وقت تک ہم نے جو بھی ہمارے پاس بچا ہے یہ درادیں وغیرہ اس طرح کی ٹینشن لینی فنگس کے جو بکٹیریل کے جو اثرات ہیں وہ جہاں تک آنے تھے وہ آگے جو بچ گیا ابھی انشاءاللہ نہیں آئیں گے تو نیکس بارشے ہوں گی فوری بارشوں کے بعد آپ نے ایک کاسومن کی سپریے کر رہی ہیں اس بارشوں کے بعد میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک کاسومن کی سپریے ضرور کریں کیونکہ جو گچھوں کی شکل میں پھال ہوتا ہے اس کے درمیان جو سپیس نہیں ہوتی ہوا کا گزر نہیں ہوتا جو ہی پانی بارش کا ڈرائی ہو تو اس کو آپ ایک فنجی سیڈ کوئی بھی فنجی سیڈ لے لیں لیکن کاسومن دی بیسٹ ہے اس میں تمام فنکشن موجود ہوتے ہیں یہ بکٹیریل بلائٹ کے لیے بھی اچھی ہے بکٹیریل ڈیزیز بھی ہے اور فنجی سائیڈ بھی ہے اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ چاند ٹیپس تھیں جو میں نے آپ کو آج بتانی تھی موسم خراب ہو رہا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے تو موسم کی جب بارشیں پڑھیں تو اس کا پانی ڈرائی ہوتے ہی آپ اپنا جو کام شروع کر دیں اپنی سپری وغیرہ جو بھی آپ کی اس وقت کی سپری ہو اس کو لازمیں دھورائیں فروٹ فلائی کی سپری کو مس نہ کریں اور جو ہی بارش ہو کر ہٹے اس کے بعد آپ فنجی سائیڈ کوئی بھی کر لیں تو اس کو نہ مس کریں تو اس طرح ساتھ ساتھ اس وزٹ کرتے ہوئے پیسکوٹن کرتے ہوئے آپ نے یہ درادوں والے گلے سڑے فروٹ کو باہر نکالتے رہنا ہے تاکہ اس سے آگے فروٹ فلائی کا ٹیک بڑے نہ تو یہ چیزیں آپ نے غور کرنی انشاءاللہ جو بھی آپ کے پاس پھل بچا ہے اس کو اچھے طریقے سے کام جاب کریں سائز کا ایشو جو ہے یہ تمام جگہوں پر ہے ہمارے پاس بھی ہے اس کو نہیں لینا اپنے ٹینشن جو بھی آپ کو سائز ملے اس کو اچھی کوالٹی کے ساتھ تیار کریں انشاءاللہ جو اب اوورال سائز ہوتا ہے تو اس میں کمپیٹیشن نہیں ہوتا تو اسی سائز کو ہم مارکٹ کریں گے انشاءاللہ یہ سائز ڈیویلپ ہوگا تھوڑا بہت بلکل ہوگا اس میں یہ نہیں کہ ایسا ہی رہے گا ہوگا سائز پڑاشیم نائٹریس سائز بھی بڑھائے گی رنگت بھی بہتر کرے گی اور اس کی مٹھاس بھی بڑھائے گی یہ تمام فنکشن پورے کرے گی انشاءاللہ تو آپ نہ خیال رکھئے تو آج کی ویڈیو میں یہی پر ختم کرتا ہوں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نئے دیکھنے والے دوست سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں اور باقی دوست آگے اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ تمام دوستوں تک انفرمیشن پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ